اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہت اہم درین ڈیولپمنٹ اس وقت مشرق وستہ میں ہو رہی ہے جہاں سعودی عربیہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے یمن جنگ جو ہے وہ صلح میں تبدیل ہو جائے یمنی انصار اللہ اس پر فضائی حملے بند کریں اور سعودی عربیہ اس جنگ سے جان چھڑائے کسی بھی طرح سے اس مقصد کے لیے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے کہ اس نے عراق سے کردار ادا کرنے پر بڑا زور دیا اور ایرانی اور سعودی انٹیلیجنس آفیشلز یعنی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان کی خفیہ ملاقاتیں بھی بغداد میں ہوتی رہی لیکن اس وقت سعودی عربیہ نے قطر کا روح کیا اور قطر سے اہم ترین کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ سعودی عربیہ کا ایک اور خطرہ جو اس وقت قطر سے ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ حالی میں قطر کا دورہ کیا ہے ایرانی وزری خارجہ جواز دریف نے تو کہیں نہ کہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قطر اور ایران مل کر سعودی عربیہ کے غلاف کوئی بڑا محاذ کھولنے جا رہے ہیں یہ تمام بڑی ایک بڑا خطرہ اس وقت سعودی عربیہ کے لیے ہے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت مشرق وستہ میں جہاں قطر جیسا اہم ترین ملک جس پر سعودی عربیہ کی جانب سے اقتصادی تجارتی ہر طرح کی پابندیاں رہیں تین سال تک یعنی دو دار ستنہ سے لے کر دو دار بیس کے اختتام تک بڑی خوفناک پابندیاں رہیں اس پابندیوں کے دور میں قطر پر سب سے زیادہ اگر کسی ملک کے احسانات ہیں تو وہ ایران کے ہیں اور اس کے بعد ترکی کے ہیں اس تمام تصورتحال میں اس وقت قطر اہم ترین ملک ہے اور اتوار کے روز اہم ترین دورہ ایرانی وزیر خارجہ جواب ضریف نے قطر کا کیا اور اس دورے میں جو معاملات زیر بیس آئے وہ دو طرفہ تعلقہ دو طرفہ تجارت دو طرفہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کرنا اور کچھ نئے اگریمنٹس جو ٹریڈ کے حوالے سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قطر نے ایران کو بہت اہم پیشکش بھی کی ہے قطر سے اس وقت صرف سعودی عربیہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ آپ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات تیہ کروائیں یمن جنگ کے حوالے سے بلکہ اس کے ساتھ ایک ڈیوٹی جو قطر کو بھی دی گئی ہے کیونکہ قطر مرہون منت ہے سعودی عربیہ کا یو اے ای کا بہرین کا اور ان گلف سٹیٹس کا کیونکہ وہ گلف کوپریشن کونسل کا رکن بھی ہے اس تمام تصورتحال میں تین سال تک وہ خوفناک پابندیاں سہ چکا ہے برداشت کر چکا اور ان پابندیوں کی وجہ بھی اس کے درکی اور ایران کے ساتھ زبردست قسم کے تعلقات اور بالخصوص جو ترکی کا جو فوجی اتحاد ہے اس میں شمولیت ہے مسلمین نامی جو ایک بڑی تنظیم ہے اس کی حمایت کرنا ہے اب اس تمام تصورتحال میں قطر اب نئی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے اور اس نے اپنے سفارتی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اب سعودی عربیہ کی بھی سننی ہے اس کو بھی مطمئن رکھنا ہے اور ایران کے ساتھ بھی معاملات بہترین طریقے سے چلانے ہیں اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ اتوار کے روز جو ایرانی وزریخ خارجہ جواز زریف کا یہ دورہ ہوا اس میں قطر کی جائے ہیں اسے ایران کو ایک پروپورٹ پلین پیش کیا گیا ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ایک منصوبہ ایران کے سامنے رکھا گیا ہے جس کے تحت جو گلف کاؤپریشن کاؤنسل ہے وہ تمام طرح گلف سٹیٹ جس میں سعودی عربیہ یو اے ای قطر بہرین یہ تمام طرح مالک ایران کے ساتھ ڈائیلاگز یا مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اس مشرق کے وسطہ میں کشیدگی کو کم کرنے کے آلے سے تو بنیادی طور پر یہ اس میں قطر کو آگے رکھا جا رہا ہے اور معاملات ایران کے ساتھ تک کروانے کے لیے اس کے پیچھے سعودی عربیہ ہے کیونکہ سعودی عربیہ ایک بڑا بدماش ہے اس میڈل ایسٹ میں اور آپ دیکھئے کہ وہ اتنا بڑا بدماش ہے کہ اس نے دوہزار سترہ میں صرف ایک حکم نامے پر اس نے پورے میڈل ایسٹ سے مشرق کے وسطہ کے تمام طرح مالک سے بائیکارٹ کروایا کطر کا اور کطر پر اقتصادیوں اور ہر طرح کی بابندیاں لگوا دیں اب یہی سعودی عربیہ یہ کہہ رہا ہے کہ کطر ایران کو تیار کرے اور ایران کے ساتھ یہ گرف کوپریشن کانسل کے جو ممبران ہے جس میں یو اے ای ہے کطر ہے بہرین ہے اردن ہے سعودی عربیہ ہے یہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور مذاکرات کا مقصد گیا ہے کہ مشرق کے وسطہ میں کشیدگی کم ہو اب ایران کے ساتھ کس کشیدگی کے کم ہونے کی بات ہو سکتی ہے وہ آپ کے علم میں ہے وہ ہے یمن کا معاملہ یمن کا معاملہ سعودی عربیہ کو اس وقت کھائے جا رہا ہے اس کے لیے وہ دھوڑ دوب کر رہا ہے اتوار کے روز ہونے والے اس اہم ترین دورے میں جو جواز عریف نے کطر کا کیا اس میں کطر کی جہم سے یہ پلان ان کے سامنے ٹکھا گیا جس پر ایران نے اس کو ویلکم کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہم لاکرات کے لیے بات چیز ضرور کریں گے اب اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ اس دورے کے بعد بغداد یعنی عراق میں موجود ہیں وہاں انہوں نے اہم ترین ملاقاتیں کی ہیں ایران عراق کے تعلقات کے حالے سے بات چیت ہوئی معاملات آگے بڑھانے اور بہتر طریقے سے چلانے کے حوالے سے اہم ترین معاملات سامنے آئے کطر اور عراق اس وقت دو اہم ترین ممالک ہیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اس لیے کیونکہ آپ دیکھئے کہ اب جب ایرانی وزیر خارجہ اپنے قطر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد عراق چلے گئے تو اس کے پیچھے پیچھے فوری طور پر سوموار کے روز سعودی وزیر خارجہ پانچے ہیں قطر میں اور قطر میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور اہم ترین رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے اور اس میں انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینا ہے کہ آیا قطر کوئی نیا کام تو نہیں کھولنے جارا سعودی عربیہ کے خلاف کیونکہ پہلے قطر پر بڑی مہربانیاں رہی ہیں ایران کی جب قطر پر پابندیاں تھی اقتصادی پابندیاں سعودی عربیہ اور اس کے اتحادی موالک کی جہم سے لگائی گئی تھی تو ایران نے اس کو اپنے فضائی حدود اپنے ہر طرح کی مدد فرام کی تھی اور بہت بڑے آسانہ تھے قطر پر ایران کے اس حال سے قطر جو آپ کہہ سکتے ہیں خفیہ طور پر ایک بڑا اتحادی ہے ایران کا لیکن یہاں یہ ایک ایسا پلے گراؤنڈ ہے قطر جو سعودی عربیہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہا ہے اور اس نے ایک ایسے وقت میں اپنے وزیری خارجہ کو قطر کے دورے پر بیجا جب ایرانی وزیری خارجہ ایک بڑا کامیاب ترین دورہ قطر کا کرنے کے بعد اس وقت عراق چلے گئے اور عراق میں ہمترین انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اب تمام تر معاملہ گھوم رہا ہے سعودی عربیہ کے عدگرد محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے عدگرد جن کو یمن کا معاملہ کھائے جا رہا ہے یمنی انصار اللہ نے ان کی تباہی نکال دی ہے اور یہ تباہی اتنی بڑی ہے کہ یہ کسی طور جان چھڑا نہیں رہے انہوں نے یمنی انصار اللہ کو صلح کے لیے ایک پلین بھی پیش کیا ایک منصوبہ بھی دیا کہ اس طرح سے ہم چل کر صلح کریں گے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے مظالم کیے ہیں آپ بلے خون کا اصحاب نے اس کے بعد آپ سے بات چیت ہوگی اس صورتحال میں سعودی عربیہ اس وقت پہلے تو آپ نے دیکھا ان کے انٹیلیجنس چیف ایران اور سعودی عربیہ کہ ان کی ملاقات عراق میں ہوئی بغداد میں ہوئی اب معاملہ قطر پر آن پڑا ہے اب قطر کو سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ اس وقت آئے ہیں انہوں نے اگر ہی بات دور رہی ہے کہ ایران کے معاملے پر آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں آپ دیکھئے کہ سعودی وزیر خارجہ کے دورے سے پہلے جو ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ہوا قطر کا اس میں قطر نے پلان پیش کیا ایران کو کوئی اس طرح سے گرف کوپریشن کاؤنسل یہ جو سعودی عربیہ اور اس کی تحادیم مالکیں آپ سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ایران نے ملکم کیا اب اس تمام طرح معاملے کے بعد پھر سعودی عربیہ نے کاؤنٹر چک کر لیا اپنے وزیر خارجہ کو وہاں بھیجا اور اب اہم ترین سردہ لیا کہ محمد بن سلمان نے قطر کے امیر کو سعودی عربیہ آنے کی دعوت بھی دی ہے اس دعوت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے قطر کو اپنے سائد علیہ رکھنا اپنے انفلنس میں اپنے ہاتھ میں رکھنا کہ کہیں یہ پھر ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر ہمارے لئے مسائل پیدا نہ کریں آپ کو ہم ہمیشہ سے بتاتے آئے ہیں کہ ایران ترکی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان رشیہ چائنہ یہ ہم آپ کو بتاتے ہی آئے ہیں لیکن مجھے کے ساتھ میں قطر ایک خفیہ اتحادی ہے ان ممالک کا ترکی کے ساتھ قطر کا بڑا زبردست اتحاد رہا ہے اخوان المسلمین کا معاملہ اس میں بڑی سپورٹ کرتا رہا ہے قطر مختلف جو ترکی کی مومنٹس تھیں جو لیبیا میں تھیں جو ایجرپ میں تھیں تو اس تمام تر صورتحال میں یہ ہے ایک صورتحال کے سعودی عربیہ نے یمنی انصار اللہ سے جان چھڑانے کے لیے قطر کا دروازہ بھی کھٹ کھٹا لیا ہے اور قطر سے کردار مانگا جا رہا ہے اب قطر ان تمام تر معاملات کو اس نے بڑی باریگی سے دیکھا ہے اب اہم ترین چیز آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ قطر دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جب ایراک گئے تو ایراک وہ ملک ہے جہاں سعودی عربیہ اور ایران کے خفیہ ایجنسیوں کے سربان کی ملاقاتیں ہوئیں اور قطر کے وزیراعظم نے بھی ایک دورہ کیا تھا سعودی عربیہ یہ تمام تر چیزیں آپس میں انٹرلنک ہیں یہاں آپ کو قطر اور جو ایراک ہیں یہ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان سعودی عربیہ تھک ہار چکا ہے کسی بھی طرح سے اس نے اس معاملے کو ختم کرنا اختتام کی جانب لے جانا ہے اس لیے اس وقت یہ اہم ترین ڈولپمنٹ ہوئی ہے جس میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ہم آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو ایک بوکلات ہے ایک شکست اس کا پیچھا کر رہی ہے جس سے جان چھڑانے کے لیے وہ کبھی قطر کبھی ایراک کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اس وقت سورتحال میں ایران نے اپنی سفارتی کامیابیاں جو ہیں جس میں قطر اس کا بڑا اتحاد ہے کیونکہ قطر پر پابندیوں کے دور میں اس نے قطر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل جیت لیا تھا اس کو فسیلیٹیٹ کیا اس کو اپنی ائر سپیس اپنی فضائی عدود فرام کی باقی امداد فرام کی ہر طرح کی چیزیں تو یہ ہے وہ بنیان طور پر ایران کی کامیابی جو اس مام تصورتحال میں اور یہ سعودی عربیہ کی ایک واضح شکست ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ